ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات اقدس کا مسکن عرش عظیم ہے جس کی وسط اور بڑائی کا درست اندازہ اللہ تعالیٰ کو ہی ہے کہا جاتا ہے کہ عرش عظیم جنت کی چھت پر ہے یعنی فردوس بری کی چھت کے اوپر قائم ہے سوال یہ ہے کہ کیا عرش عظیم تمام مخلوقات سے بڑا ہے اور کیا اللہ تعالیٰ کا مستقل قیام عرش پر ہے اور اللہ تعالیٰ کیسا دکھائی دیتا ہے آج کیسے ویڈیو میں آپ کو تمام تفصیل سے آگاہ کریں گے مختلف فرقے اور گروہ عرش مولنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ان میں سے کون سی بات درست ہے یہ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین عرش الہی کا تصور ابراہیمی مذاہب میں پایا جاتا ہے یہودیت مسیحیت اور اسلام میں عرش یا تخت کو خدا کی بادشاہی سے تعبیر کیا جاتا ہے کئی مذاہب کی مقدس کتابوں میں عرش الہی کا تذکرہ ملتا ہے اسلامی عقائد کے مطابق عرش کو خدا کی تمام مخلوقات سے بڑا مانا جاتا ہے قرآن نے عرش کا تذکرہ تقریباً پچیس بار کیا ہے اور ایک عیت میں اللہ کا فرمان ہے یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی چھے دنوں میں پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا اور وہ تدبیر کرتا ہے ہر معاملے کی نہیں ہے کوئی بھی شفاعت کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد وہ ہے اللہ تمہارا رب پس تم اس کی بندگی کرو تو کیا تم نصیحت تخص نہیں کرتے روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش جو کہ پانی پر ہے اس کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے چھے دن میں کی تھی اور یہ دنیا بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش قائم ہوا تھا سورہ حود میر شاد بار یہ تعالیٰ ہے اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو چھے دنوں میں اور اس کا تخت تھا پانی پر تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھ عمل کرنے والا اور اگر آپ کہیں کہ تمہیں اٹھائے جائے گا مرنے کے بعد تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے مسلمانوں کا اس پر ایمان ہے کہ خدا تعالیٰ واحد اور مطلق الانان ہے اور وہ چاہے بنا سکتا ہے اور پوری کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے وہ تمام کائنات سے بڑا اور تمام مخلوقات سے افضل ہے وہ خالق ہے اور وہی مالک ہے مگر کافروں کا قیدہ فرق ہے جس غیب پر مسلمان ایمان لاتے ہیں اسی غیب کو کافر جھٹلاتے ہیں سورہ مومنون میں آتا ہے تو بہت بلند و بالا ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بہت عزت والے عرش کا مالک ہے سورہ مومنون آیت نمبر تیس دوستو اللہ تعالیٰ کا عرش بھی اس کی طرح عظیم اور نایاب ہے جس طرح پوری دنیا میں واحد اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے اسی طرح سے اس کا تخت بھی بے مثل ہے جس کی مثال نہیں ملتی وہ عظیم رب کی لا جواب تخلیق میں سے ایک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قیام کے لیے بنایا ہے قرآن میں فرشتوں کو خدا کا تخت اٹھائے ہوئے اور اس کے جلال کی تعریف کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے جیسے کہ اہد نامہ تدیم تصویروں کی طرح ہے فرشتے نوری مخلوق ہیں جو کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں اور ہر حکم کو بلا تردد بجا لاتے ہیں اللہ تعالیٰ شہنشاہ جہاں ہے اور عرش اس کا تخت ہے جس طرح کسی عالی شان مملکت میں غلام تخت کے آس پاس موجود ہوتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لا تعداد فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اللہ کا تخت اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی حمد و سنہ کرتے نظر آتے ہیں قرآن مجید میں مزید ارشاد ہوتا ہے وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو ان کے ارد گرد ہیں وہ سب تصویر کر رہے ہوتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور اس پر پورا یقین رکھتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے اجتغفار کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کا آہتہ کیے ہوئے ہیں پس بخش دے تو ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرے رستے کی پیر بھی کی اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے ناظرین یہ فرشتے اللہ کے ذکر میں دن رات مشغول رہتے ہیں اس کی تعریف کے ساتھ تصویر کرتے ہیں اور اس کی نیک مخلوق کی حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں اور جہنم سے نجات اور بخشش مانگتے رہتے ہیں قرآن کریم میں مزید ارشاد ہوتا ہے اور تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ عرشِ الٰہی کو گھیرے ہوئے ہوں گے اپنے رب کی تصویر بیان کر رہے ہوں گے اس کی حمد کے ساتھ اور ان کے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پکارا جائے گا کہ کل کی کل حمد اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے آیت القرصی سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جو قرآن کی دوسری صورت ہے اور اس کا شمار کیا جاتا ہے کتاب کی سب سے بڑی آیت کے طور پر یہ قرصی کے حوالہ دیتا ہے جو عرش سے مختلف ہے اور خدا کا سب سے بڑا نام الحی القیوم زندہ عبدی بھی دوستو عرش ایک عظیم بلند نورانی مخلوق ہے عرش و قرصی پر ایمان لانا واجب ہے نور محمدی کے بعد عرش اللہ پاک کی پہلی تخلیق ہے عرش تمام مخلوقات میں سب سے بڑا ہے اللہ پاک نے اسے ساتھ میں آسمان کے اوپر قائم کیا ہوا ہے عرش جنت کے اوپر ہے نبی رحمت شفی امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کریم سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو کہ وہ عوست بہشت اور عالی جنت ہے اور اس کے اوپر عرش رحمان ہے اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں یعنی جنت کی چھت عرش ہے عرش کس چیز سے بنا ہے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں نمبر ایک نور سے بنا ہے نمبر دو سبز زبرجت سے بنا ہے نمبر تین سرخ یاقود سے بنا ہے امام ابراہیم باجوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی حقیقت کا قطعی علم نہیں ہے اس لئے اس بارے میں حتمی راہ قائم کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے اس کی حیت کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ عرش گول نہیں ہے بلکہ وہ گمبت نمہ ہے جو جنت کی چھت ہونے کے ساتھ تمام مخلوقات اور دنیا کے اوپر سائے فگن ہیں اس کے چار ستون ہیں زمین و آسمان سے بھی پہلے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ہر میمار پہلے دیواریں بناتا ہے پھر ان پر چھت ڈالتا ہے لیکن اللہ پاک نے پہلے چھت بنائی پھر دیواریں کیونکہ اس نے زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے عرش بنایا پھر ہوا کو پیدا فرمایا اس کے پر بنائے ان پروں کی کسرت کو اللہ تعالی ہی جانتا ہے پھر ہوا کو حکم دیا کہ وہ پانی کو اٹھائے اللہ تعالیٰ کے عرش پانی کے اوپر ہے جبکہ پانی ہوا پر ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا اللہ تعالی کو عرش و کرسی کی حاجت نہیں بے شک وہ ان دونوں کے بنانے سے پہلے بھی تھا حالانکہ اس وقت مکان بھی نہ تھا زمین و آسمان سے پہلے عرش کہاں تھا اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے ہی مقلوق کی تقدیریں لکھ دی تھی اس وقت اللہ کریم کا عرش پانی پر تھا شرح حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نائمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پانی سے مراد یہ سمندر کا پانی نہیں بلکہ عرش آزم کے نیچے قدرتی پانی ہے جو ہوا پر ہے اور ہوا اللہ تعالی کی قدرت پر اس فرمان کا یہ مطلب نہیں کہ عرش پانی پر رکھا ہوا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس پانی اور عرش کے درمیان کوئی آر نہ تھی جسے ہم کہیں کہ آسمان زمین پر ہے یعنی زمین کے اوپر ہے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ عرش اور پانی سب سے پہلے پیدا ہوئے عرش اٹھانے والے فرشتے ابھی چار ہیں اور جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ پاک مزید چار فرشتوں سے ان کی مدد فرمائے گا چنانچہ قرآن پاک میں ہے اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر آٹھ فرشتے اٹھائیں گے اس آیت کے تحت صدر الافضل علامہ سید محمد نئی مدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ حاملین ارش آج کل چار ہیں روز قیامت ان کی تائید کیلئے چار کا اور اضافہ کیا جائے گا آٹھ ہو جائیں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اس سے ملائکہ کی آٹھ صفحے مراد ہیں جن کی تعداد اللہ تعالی ہی جانے ہمارے پیانے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ارش سے لٹکی ہوئی ہیں نمبر ایک رشتداری یہ کہتی ہے کہ یا اللہ میں تیری وجہ سے ہوں لہذا مجھے نہ توڑا جائے نمبر دو امانت یہ کہتی ہے یا اللہ میں تیری وجہ سے ہوں لہذا مجھ میں خیانت نہ کی جائے اور نمبر تین نعمت کہتی ہے یا الہی میں تیری طرف سے ہوں لہذا میری ناشکری نہ کی جائے ارش کیوں ہلتا ہے اس کے متعلق احادیث مبارکہ میں کئی ایسے عامال ذکر کیے گئے ہیں جن سے اللہ پاک کا ارش ہلنے لگتا ہے چنانچہ حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دو فرامین ہیں نمبر ایک جب فاسق کی مدھا یعنی تعریف کی جاتی ہے رب تعالی غزب فرماتا ہے اور ارش الہی جنبش کرنے یعنی ہلنے لگتا ہے نمبر دو شادی کرو اور طلاق نہ دیا کرو کہ طلاق سے ارش الہی ہلنے لگتا ہے بعض اوقات ارش کا ہلنا رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھی نیت ارش سے چمٹ جاتی ہے پر جب کوئی بندہ اپنی نیت کو سچا کر دیتا ہے یعنی اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے تو ارش ہلنے لگ جاتا ہے پھر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے پھر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے ارش کے سائے میں سب سے پہلے کون ہوگا سید المبلغین رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بے شک قیامت کے دن اللہ کریم کے ارش کے سائے میں سب سے پہلے جگہ پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے کسی تنگ دست کو محلت دی تاکہ وہ قرص کی ادائیگی کے لیے کچھ وقت پالے یا اپنا قرص معاف کر دیا اور کہا کہ میرا مال تم پر الکریم کی رضا کے لیے صدقہ ہے اور اس قرص کی رسید کو پھار دے قرصی بھی اللہ پاک کی عظیم نورانی مخلوق ہے یہ ارش کے نیچے ارش سے ملی ہوئی ہے اور ساتھ میں آسمان کے اوپر ہے ساتھ میں آسمان اور قرصی کے درمیان پانس سو سال کی مصافت ہے اور اس مصافت کے بارے میں کوئی یقینی رائے قائم کرنے سے خاموشی بہتر ہے قرصی ارش سے جدہ گانا اللہ پاک کی مخلوق ہے اللہ پاک کی ہر تخلیق میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی محتاج ہی نہیں لہٰذا اس نے ارش کو نہ بلندی چاہنے کے لیے پیدا فرمایا نہ قرصی کو بیٹھنے کے لیے تخلیق فرمایا قرصی کیسی ہے اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرصی بھی موتی کی اور قلم بھی موتی کا ہے قلم کی لمبائی سات سو سال کی مصافت ہے اور قرصی کی لمبائی جاننے والے بھی نہیں جانتے قرصی کی وسط نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساتوں آسمان قرصی کے آگے ایسے ہیں جیسے سہرہ میں ایک چھلہ پڑا ہو اور ارش قرصی کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے جیسے چھلے کے مقابلے میں سہرہ حضرت وحب بن ممبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرصی کے چار پائے ہیں جن میں سے ہر ایک ایک آسمان و زمین سے زیادہ لمبا ہے ساری دنیا قرصی کے سامنے ایسی ہے جیسے تم میں سے کسی کے ہتیلی پر رائی کا دانا ہوتا ہے دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے خواہ وہ کہیں بھی ہوں مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے وہ جہاں بھی ہوں شرماتے ہیں لوگوں سے اور نہیں شرماتے اللہ سے اور وہ ان کے ساتھ ہے جبکہ مشورہ کرتے ہیں رات کو اس بات کا جس سے اللہ راضی نہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کے قابو میں ہیں اور اللہ وعدہ لا شریک ہی کے لیے مشرق بھی اور مغرب بھی سو تم جدر بھی رکھ کروگے مہا اللہ کی ذات اقدس و آلہ کو پاؤگے بے شک اللہ بڑی وسط والا نہائیتی علم والا ہے اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں بے شک میرا رب قریب اور دعاوں کا قبول کرنے والا ہے وہ بڑا ہی سننے والا اور بہت ہی قریب ہے اور ہم اس کی رگ و جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں اور دوسری جگہ فرمایا وہ بڑا مہربان عرش پر قائم ہوا اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کو چھے دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جا ٹھہرا فرقان حق و باطل میں فرق کرنے والے قرآن میں ہی اس کا الہی فیصلہ نہیں ہے اس طرح کا سا کوئی وہی ہے جس نے اتاری تجھ پر کتاب اس میں بعض آیتیں ہیں محکم یعنی ان کے معنی واضح ہیں وہ اصل ہیں کتاب کی اور دوسری ہیں مشاہبے یعنی جن کے معنی معلوم یا معین نہیں سو جن کے دلوں میں کجی ہے وہ پیر بھی کرتے ہیں متشابہات کی گمراہی پھیلانے کی گھر سے اور مطلب معلوم کرنے کی وجہ سے اور ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مضبوط علم والے کہتے ہیں ہم اس پر یقین نائے سب ہمارے رب کی طرف سے اتری ہیں اور سمجھانے سے وہی سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے اسی طرح مزید فرماتا ہے کیسے منکر ہو سکتا ہے وہ جو اللہ کو آسمان عرش میں بھی مانے ارے نادان اللہ تو نور ہے آسمان اور زمین کا اور یہ بھی ہے کہ موسیٰ سے طور سینہ کے فرش پر ہم کلامی جس نے مقرر کی اسی نے میراج میں عرش کی جانے بلا کر محمد کی شان بلند کی قرآن کریم میں ہے کہ الرحمن علالعرش استواء کہ اللہ عرش پر مستوی ہے لیکن استواء کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے مشہور اصولی اور مفسر قرآن اللہ ماننصفی جو مسلکہ حنفی ہیں انہوں نے بھی سرحتاً ایسی ہی بات نقل کی ہے قرآن کریم میں استواء علالعرش کا جہاں بھی ذکر ہوا ہے اس کے ساتھ زمین و آسمان اور نظام شمسی کے تخلیق کا بھی ذکر ضرور کیا گیا ہے اس لئے شیخ ابو طاہر رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق خدای تخلیق و تقوینی سلسلے کے عرش پر ختم ہونے کے معنی ظاہر کرتا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں عطا رحمت اللہ علیہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ نے ان سے یہ واقعہ نکل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ایک باندی تھی جو کہ ان کی بکریوں کی حفاظت اور دیکھ بھال کیا کرتی تھی انہوں نے اسے خاص بکری پر توجہ دینے کا حکم دے رکھا تھا چنانچہ وہ بندی اس بکری کا زیادہ خیال لگتی تھی جس کی وجہ سے وہ بکری خوب سہت مند ہوگی ایک دن وہ بندی دوسری بکریوں کی دیکھ بھال میں مشغول تھی کہ اچانک ایک بھیڑی آیا اور اسی بکری کو چکر لے گیا اور اسے مار ڈالا جب حضرت عبداللہ گھر واپس آئے تو بکری کو نہ پایا بندی سے پوچھا اس نے سارا واقعہ سنا دیا انہوں نے غصے میں آ کر اس کے موہ پر ایک زوردار تماشہ مار دیا بعد میں انہیں اس پر ندامت ہوئی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت گران گزری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایک مومن عورت کے چہرے پر مارا انہوں نے کہا یہ تو حبشن ہے اس کے ایمان سے متعلق کچھ نہیں پتا وہ مومنہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا اور اسے پوچھا اللہ کہاں ہے اس نے کہا آسمان پر پھر پوچھا کہ میں کون ہوں اس نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مومنہ ہے اس لئے تم اسے آزاد کر دو چنانچہ انہوں نے اسے آزاد کر دیا ناظرین اس حدیث پاتھ میں ظاہری ایمان کے لئے زبانی اقرار رسالت سے پہلے توحید کا ثبوت زمینی خداوں یعنی بتوں کا انکار آسمانی حقیق یہ باہت معبود سے کرانا مقصود تھا ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات و تجلیات تو ہر جگہ ہے آسمان میں بھی ہے اور اوپر عرش پر بھی ہے ہمارے ساتھ بھی ہے بلکہ ہماری شہرک سے بھی قریب ہے چند سوالات اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یا آسمان پر کیا عرش و آسمان میں فرق نہیں کیا عرش ساتھ میں آسمان سے اوپر نہیں حلطبو عررہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ بادل آگئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو یہ کیا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرش کیا اللہ اور اس کا رسول اچھی طرح جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بادل زمین کو سہراب کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان لوگوں کی طرف ہاگتے ہیں جو اس کا شکر ادا نہیں کرتے اور اسے پکارتے نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو تمہارے اوپر کیا ہے عرش کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رقی یعنی اونچی چھت ہے جس سے حفاظت کی گئی اور یہ موج کی طرح ہے جو بغیر ستون کے ہے پھر پوچھا کہ جانتے ہو کہ تمہارے اور اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اس کے درمیان پانچ سو برس کی مصافت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو کس کے اوپر کیا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرص کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے اوپر دو آسمان ہیں جن کے درمیان پانچ سو برس کا فاصلہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سات آسمان گنوائے اور بتایا ہر دو آسمانوں کے درمیان آسمان و زمین کے درمیان کے فاصلے کے برابر فاصلہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو اس کے اوپر کیا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر ارش ہے اور وہ آسمان سے اتنا دور ہے جتنا زمین سے آسمان پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے نیچے کیا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زمین ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں معلوم ہے اس کے نیچے کیا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے نیچے دوسری زمین ہے پہلی زمین اور دوسری زمین کے درمیان پانچ سو برس کی مسافت ہے پھر پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں زمینیں گنوائیں اور بتایا کہ ہر دو کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذات کے قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اگر تم لوگ نیچے زمین کی طرف رسی پھینکو گے تو وہ اللہ تک پہنچے گی اور پھر یہ آیت پڑھی سورہ حدید آیت تین وہی ہے سب سے پہلا اور سب سے پچھلا اور باہر اور اندر اور سب کچھ جانتا ہے جام ترمیزی جلدویم حدیث نمبر بارہ سو چھہلیس قرآن کی تفسیر کا بیان سورہ حدید کی تفسیر امام بن جرید آیت وَمِنَّ الْعَرْدِ مِسْلَحُنَّ سورہ طلاق آیت بارہ کی تفسیر میں حضرت قطادہ کا قول لائے ہیں کہ آسمان و زمین کے درمیان چار فرشتوں کی ملاقات ہوئی آپ اس میں پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو تو ایک نے کہا ساتھویں آسمان سے مجھے اللہ عزوجل نے بھیجا ہے اور میں نے اللہ کو وہیں چھوڑا ہے دوسرے نے کہا ساتھویں زمین سے مجھے اللہ نے بھیجا ہے تیسرے نے کہا میرے رب نے مجھے مشرق سے بھیجا ہے جہاں وہ تھا چوتھے نے کہا مجھے مغرب سے اللہ نے بھیجا ہے ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے آیا ہے کہ آپ نے فرمایا حاملین عرش عرش سے مراد علم خدا ہے آٹھ افراد میں چار تو ہم میں سے ہیں اور چار ان میں سے جنہیں خدا نے چاہا ایک اور حدیث میں امیر المومنین علی علیہ السلام سے آیا ہے کہ حاملین عرش وہ علماء اور دانشمند ہیں جنہیں خدا نے اپنے علم کی تعلیم دی ایک اور حدیث میں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے ہے کہ عرش خدا نہیں ہے بلکہ اس کے علم و قدرت کا نام ہے ناظرین اس طبقہ فکر کا ماننا ہے کہ عرش کی اس تفسیر کے علاوہ جو ہم نے پہلے بیان کی تھی ایک اور تفسیر بھی ہے یعنی وہ خدا کے علم و قدرت جیسی صفات ہیں اس بنا پر عرش الہی کے حامل اس کے علم کے حامل ہیں بس انسان یا فرشتے جتنا زیادہ علم رکھتے ہوں گے اتنا ہی زیادہ حصہ اس عظیم عرش کا اٹھائے ہوئے ہوں گے اسی طرح یہ حقیقت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ عرش تخت سلطنت کے مشابہ کسی جسمانی تخت کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ جب خدا کے بارے میں استعمال ہوتا ہے تو مختلف کنائی معانی رکھتا ہے حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے صحابہ نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اپنی جانوں پر ترس کرو تم کسی غائب یا بہرے کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ تم سننے والے اور قریب والے کو پکار رہے ہو اور وہ تمہارے ساتھ ہے اور میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن قیس کیا تمہیں جنت کے قزانوں میں سے قزانہ نہ بتاؤں میں نے ارس کیا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت ناظرین اللہ کہاں ہیں اس بارے میں کافی اختلاف رائے موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بارے میں مختلف آیت ہیں اور مختلف احادیث ہیں اس لیے کسی ایک کو متعین کرنا مشکل ہے اس لیے اس بارے میں چھے جماعتیں ہو گئی ہیں اس عقیدے کے بارے میں اٹھتیس آیتیں اور چھے حدیثوں میں آپ ہر ایک کی تفصیل دیکھیں اللہ کے بارے میں چار باتیں یاد رکھنا ضروری ہیں اللہ واجب الوجود ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے وہ تمام چیزوں کا خالق ہے اس میں فنہ نہیں اس لیے ان کی ذات یا صفات میں فنہ نہیں ہے وہ جہت سے پاک ہے یعنی کسی جہت میں نہیں ہے یعنی اوپر یا نیچے یا دائیں یا بائیں نہیں ہے وہ کیفیت سے پاک ہے یعنی انسانوں اور چیزوں میں جو مختلف کیفیات ہیں اللہ میں یہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تو خود کیفیت کو پیدا کرنے والا ہے تو اللہ میں کیفیت کیسے ہوگی نہ صفات میں اس کی مثل ہے اور نہ ذات میں کوئی مثل ہے اس لیے کسی صفت کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اللہ کی صفت کی طرح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظی طور پر وہ ہمارے صفت کی طرح معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقی معنی میں وہ چیز ہی کوئی اور ہے جس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے اور نہ اس کا شعور کر سکتے ہیں اور نہ اس کا شعور رکھ سکتے ہیں اس لیے اللہ کی کسی بھی صفت کو مخلوقات کے صفت پر ہرگز قیاس نہ کریں اس کے دلیل کے لیے یہ آیت اور حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے کوئی چیز اللہ کے مثل نہیں ہے اور وہی ہے جو ہر بات سنتا ہے سب کچھ دیکھتا ہے اس آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے تو ہم کیسے یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ ہماری طرح وہ کرسی پر بیٹھے ہیں یا ہماری طرح ان کے ہاتھ اور فاؤں بھی ہیں یا ہماری صفت کی طرح ان کی صفت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمت تیار کی ہیں کہ کسی آنکھ نے نہ دیکھی نہ کسی کان نے سنی کسی انسان کے دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا اور اس کی دلیل کے لیے یہ آیت پڑھو کسی متنفس کو کچھ پتا نہیں ہے کیسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی تھندک کا کیا سامان چھپا رکھا ہے اس حدیث میں ہے کہ جنت کی نعمتیں نہ آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ کان نے سنا ہے اور نہ دل میں اس کا خیال گزرا ہے جب جنت کی نعمتوں کا یہ حال ہے جو مخلوق ہیں تو ہم اللہ کی ذات کا اور ان کی صفات کی کیفیت کا تصور کیسے کر سکتے ہیں اس لئے اللہ کی ذات کہاں ہے اور اس کی کیفیت کیا ہیں اس بارے میں اپنی رائے قائم نہ کریں اور نہ اپنے اور مخلوق پر قیاس کریں پہلی جماعت کی رائے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق ہر جگہ موجود ہے لیکن کس کیفیت میں موجود ہے ذات کے ساتھ موجود ہے یا علم و قدرت اور بصیرت کے ساتھ موجود ہے اس بارے میں وہ کچھ بحث نہیں کرتی کیونکہ اللہ جہت اور کیفیت سے پاک ہے جو حضرات کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے ان کی دلیل یہ آیتیں ہیں تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھ رہا ہے ایک اور جگہ ارشاد ہے اس سے کم ہو یا زیادہ ہو وہ جہاں بھی ہو اللہ ان کے ساتھ ہے ایک اور جگہ ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی حضرت عبقر سے کہہ رہے تھے غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے اے مسلمانوں تم کمزور پڑھ کر صلی اللہ کی دعوت نہ دو تم ہی سر بلند رہو گے اللہ تمہارے ساتھ ہے ایک اور جگہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرا بندہ پوچھتا ہے تو کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں ایک اور جگہ ہے جس کا ترجمہ ہے اور انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان تک سے ہم خوب واقف ہیں اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں اس آیت میں ہے کہ انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں ایک اور جگہ ہے جس کا ترجمہ ہے مشرق و مغرب سب اللہ ہی کی ہیں اس لئے جس طرف بھی تم رخ کروگے وہیں اللہ کا رخ ہوگا بے شک اللہ بہت وسط والا بڑا علم رکھنے والا ہے ان سات آیتوں سے پتا چلتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے لیکن بغیر مکان اور بغیر کیفیت کے ہے یہ جماعت ایک نکتہ بھی اٹھاتی ہے کہ اگر ہم اللہ کو عرش پر مستوی مان لیں اور یہ کہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے تو یہ اشکال ہوگا کہ عرش بنانے والے سے پہلے اللہ کہاں تھا دوسری جماعت کی رائے یہ ہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق عرش پر ہے لیکن کس کیفیت سے ہے وہ اس کے بارے میں بحث نہیں کرتی کیونکہ اللہ جہد سے اور کیفیت سے بالکل پاک ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سات آیتوں میں کہہ دیا کہ اللہ عرش پر ہے تو ہم اس کو مان لیتے ہیں اور ان کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی کوئی تعویل کرنا مناسب نہیں سمجھتے یہ حضرات اوپر کی سات آیتیں جن میں ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ علم و بصیرت و قدرت کے ساتھ ہر جگہ ہے ان کی دلیل یہ سات آیتیں ہیں جس کا ترجمہ وہ بڑی رحمت والا عرش پر استواء فرمائے ہوئے ہیں اور ایک اور جگہ یقیناً تمہارا پربردگار وہ اللہ ہے جس نے سارے آسمان اور زمین چھے دن میں پیدا کیے پھر اس نے عرش پر استواء فرمایا پھر ایک جگہ اور جس کا ترجمہ یقیناً تمہارا پربردگار وہ اللہ ہے جس نے سارے آسمان اور زمین چھے دن میں پیدا کیے پھر اس نے عرش پر استواء فرمایا پھر ایک اور جگہ اللہ وہ جس نے ایسے ستونوں کے وغیر آسمانوں کو بلند کیا جو تمہیں نظر آ سکیں پھر اس نے عرش پر استواء فرمایا ایک اور جگہ ہے جس کا ترجمہ ہے وہ اللہ جس نے چھے دن میں سارے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کیا پھر اس نے عرش پر استباہ فرمایا دوسری جماعت اس بات کی قائل ہوئی کہ اللہ عرش پر مستوی ہے باقی کس انداز میں ہے یہ معلوم نہیں بس اللہ کی شان کے مطابق مستوی ہے لغت استباہ عربی لفظ ہے اس کے معنی ہے سیدھا ہونا قائم ہونا قابو پانا اور بعض اوقات اس کے معنی بیٹھنے کے بھی ہوتے ہیں یہ لفظ متشابہات میں سے ہے اس لئے اللہ کے لئے اس کا کوئی معنی متعین کرنا مشکل ہے کیونکہ وہ سیدھا کھڑا ہونے اور قائم ہونے سے پاک ہے وہ کسی کیفت سے بھی پاک ہے عرش ایک بہت بڑی مقلوق ہے اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم ترجمہ اللہ وہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور جو عرش عظیم کا مالک ہے اور لا الہ الا ہوا علیہ توقلتو وہوا رب العرش العظیم اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے یہ آیتیں ہیں اور بہت سے آیتوں سے معلوم ہوا کہ عرش ایک بڑی اور عظیم مقلوق ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا دوستو کرسی بھی اللہ کی ایک مقلوق ہے لیکن عرش کے مقابلے پر کرسی کی حیثیت بہت کم ہے جو اسے سہرہ میں ایک کڑا ڈال دیا گیا ہو تو سہرہ کے مقابلے میں لوہے کے حلقے کی کوئی حیثیت نہیں رہتی اسی طرح عرش کے مقابلے میں کرسی کی کوئی خاص حیثیت باقی نہیں رہتی باقی ایک ایسی اللہ ہی جانے لیکن یہ کرسی پھر بھی اتنی ہے کہ تمام زمین اور آسمانوں کو کھیرے ہوئے ہیں اس آیت میں کرسی کا ثبوت ہے وَسِيُّ قُرْسِيُ السَّمَوَاتِ وَلَرْ وَلَا يَعُدُهُ حِفْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ سورہ بقرہ کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمین کو کھیرہ ہوا ہے اور ان دونوں کی نگبانی سے اسے ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا اور وہ بڑا عالی مقام عظمت والا ہے تیسری جماعت کی رائے یہ ہے کہ اللہ کائنات میں علم قدرت اور بصیرت کے ساتھ ہیں ذات کے ساتھ کائنات میں نہیں ہیں باقی کہاں ہیں اس بارے میں وہ خاموش ہیں ان کی دلیلیں یہ ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ کائنات اللہ ہی کی پیدا کرتا ہے تو وہ کائنات میں کیسے ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ کائنات فانی ہیں پس اگر اللہ کی ذات اس میں موجود ہے تو اللہ کی ذات بھی فانی ہو جائے گی اس لیے یہ کہا جائے کہ علم و بصیرت کے اعتبار سے اللہ کائنات میں ہے ان کی آیتیں یہ ہیں وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَائِنْ مُحِيطَ ترجمہ اور اللہ نے ہر چیز کو اپنی قدرت کے آہاتے میں لیا ہوا ہے اور ایک اور جگہ جس کا ترجمہ ہے کہ یاد رکھو اللہ ہر چیز کو آہاتے میں لیے ہوئے ہیں اور ایک اور جگہ کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سارے کو آہاتے میں لیے ہوئے ہیں ان تین آیتوں میں ہے کہ اللہ سب چیزوں کو آہاتے میں لیے ہیں اس لیے وہ علم کے اعتبار سے کائنات میں ہیں ذات کے اعتبار سے نہیں جس کا ترجمہ ہے اللہ ہی زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے ایک اور جگہ کہ وہ بے شک ہر چیز کی پوری قدرت رکھنے والا ہے اور ایک اور جگہ کہ تبارک اللہ زی بید الملک جس کا ترجمہ بڑی شان ہے وہ ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے ایک اور جگہ اور جس کو چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے یقیناً وہ بہت جاننے والا بھی بہت قدرت والا بھی ہے ان سات آیات میں کہ اللہ علم و قدرت اور ملکیت کے اعتبار سے پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں اسی لیے یہ تیسری جماعت کہتی ہے کہ اللہ علم قدرت اور بصیرت کے اعتبار سے کائنات میں موجود ہے ذات کے اعتبار سے نہیں چوتھی جماعت کی راہ یہ ہے کہ اللہ فی شان کے مطابق بلندی پر ہے یہ جماعت کوئی بڑی نہیں ہے اللہ کتنی بلندی پر ہے وہ اس کے بارے میں کوئی تائین نہیں کرتے لیکن ان کی شان کے لحاظ سے وہ بلندی پر ہے ان کی دلیل یہ آیت ہیں جس کا ترجمہ ہے وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہیں اور وہ ہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے ایک اور آیت کی طرف سے آئے گا جو چڑھنے کے تمام راستوں کا مالک ہے فرشتے اور روح القدس اس کی طرف ایک دن میں چڑھ کر جاتے ہیں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے ایک اور جگہ جس کا ترجمہ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کا انتظام کرتا ہے پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کے پاس اوپر پہنچ جاتا ہے جس کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے ایک ہزار سال ہوتی ہے ان چار آیتوں میں اس کا اشارہ ہے کہ اللہ بلندی پر ہے ایک اور جگہ پر ارشاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات میں تین پہر باقی رہ جاتا ہے تو سماع دنیا کی طرف ترتا ہے اس حدیث کے اشارے سے بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ بلندی پر ہے اس لئے چوتھی جماعت کی رائے یہ ہے کہ اللہ بلندی پر ہے باقی کس قیفیت میں اس بارے میں ہم بحث نہیں کرتے بس اپنے شان کے مطابق ہے اور پانچویں جماعت اللہ اپنے شان کے مطابق آسمان پر ہے یہ کوئی بڑی جماعت نہیں ہے بلکہ کچھ لوگوں کی رائے ہے اور یہ رائے اوپر کی رائے کے قریب ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ باندی والی حدیث ہے جسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومینہ کہا تھا اس حدیث میں کہ باندی نے کہا کہ اللہ آسمان میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا کہ اللہ آسمان میں ہے اللہ کہاں ہے اللہ کا چہرہ اللہ کا ہاتھ اللہ کا قدم اللہ کی انگلی اللہ کا نزول کی سب متشابیات میں سے ہیں اس لیے ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ان کے معنی معلوم ہے لیکن کیفیت معلوم نہیں اس پر ایمان رکھنا واجب ہے اس لیے اس کے بارے میں چپ رہنا ہی بہتر ہے ان کے یہاں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا یہ قول بہت مشہور ہے جس کا ترجمہ ہے ہم مالک بن انس رحمت اللہ علیہ کے پاس موجود تھے ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ اے ابو عبیداللہ رحمان تو عرش پر مستوی ہے تو اس طبی کی کیفیت کیا ہے حضرت مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنا سر نیچہ کیا یہاں تک کہ ان پر پسینہ آ گیا پھر انہوں نے فرمایا اس طبی کے معنی مجھول نہیں ہے اس کی کیفیت سمجھ میں نہیں آتی اس پر ایمان رکھنا واجب ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بیدت ہے پھر فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آدمی بیدتی ہے اس لیے اس آدمی کو نکال دینے کا حکم دیا شیخ فرماتے کہ ہمارے علماء نے اللہ کے آنے کا اتیام کا اور اترنے کے معاملے کو بھی اسی استوی میں شامل کیے ہیں یعنی اس کے بارے میں بھی سوال بیدت ہے اس عبارت میں یہاں تک کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے استوی کے بارے میں سوال کرنے والے کو بیدتی کہا اور اس کو کمرے سے نکال دیا ان کی دلیل یہ آیت ہے جس کا ترجمہ اے رسول وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں اب جن لوگوں کی دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فترہ پیدا کریں اور آیتوں کی تعویلات تلاش کریں حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس مطلب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم ہے سب کچھ ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں اس آیت میں نصیحت کی گئی ہے کہ متشابہ الفاظ کے پیچھے نہ پڑے بلکہ ایسے موقعوں پر ان آیت پر ایمان رکھیں اور چپ رہیں اس لیے ہم اسطبی کی تحقیق میں نہیں پڑتے بلکہ چپ رہتے ہیں اس بارے میں امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ اس کے معنی معلوم ہیں لیکن کیفیت معلوم نہیں کیونکہ کیفیت کا علم ہمیں نہیں ہے شرح فقہ اکبر میں جو امام ابو حنیفہ کی مشہور کتاب ہے اس کی عبارت یہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے لیے ہاتھ چہرہ نفس جیسے کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے اس پر ایمان رکھیں پس اللہ تعالی نے قرآن میں جو ذکر کیا ہے چہرہ ہاتھ نفس تو یہ اللہ کی صفت ہے لیکن بغیر کیفیت کے اور یہ نہ کہا جائے کہ اللہ کے ہاتھ کا مطلب اس کی قدرت ہے یا اللہ کی نعمت ہے اس لیے کہ اس تعویل کرنے میں اللہ کی صفت کو باطل کرنا ہے قدریہ اور معتزلہ جماعت کی رائے یہی ہے کہ اللہ کا ہاتھ کا مطلب اس کی قدرت اور اس کی نعمت ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ کا مطلب اس کی صفت لیکن بغیر کیفیت کے اللہ کا غصہ اور اللہ کی رضا مندی دونوں اللہ کی صفتیں ہیں لیکن بغیر کیفیت کے اور شارحین نے الرحمن علی العرش استواء کو بھی اسی میں داخل کیا ہے کہ استواء کے معنی معلوم ہے لیکن کس کیفیت میں اللہ نے عرش پر استواء کیا ہے یہ معلوم نہیں اور نہ کسی آیت یہ حدیث سے اس کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے اس لئے یہ متشابہات میں سے ہے اس لئے اس پر خاموشی رہنا چاہیے دوست امام غزالی رحمت اللہ نے فرمایا کہ اس طبی کا ترجمہ عرش پر مستقر ہونے یا بیٹھنے کا نہیں ہے بلکہ اس کا ترجمہ ہے عرش کی حفاظت کی عرش پر قبضہ کیا عرش کو باقی رکھا اگر علل عرش استواء کا ترجمہ عرش کی حفاظت کی عرش پر قبضہ کیا عرش کو باقی رکھا کیا جائے تو اس میں اللہ کی کیفیت نہیں آتی اس لئے اس ترجمہ میں کیفیت کی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کی عبارت یہ ہے عرش کا مفہوم یہ بیان کیا ہے علل عرش استواء قحر حفظ قبائد القائد عرش پر مستوی ہوئے یعنی اس پر قاہر ہوئے اس کی حفاظت کی اور اس کو باقی رکھا اگر علل عرش استواء کا ترجمہ عرش کی حفاظت کی عرش پر قبضہ کیا عرش کو باقی رکھا کیا جائے تو اس میں اللہ کی کیفیت نہیں آتی اس لئے ترجمہ میں کیفیت کی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کی عبارت یہ ہے عرش استواء کا مفہوم یہ بیان ہے کہ علل عرش استواء قحر حفظ وقی قبائد القائد عرش پر مستوی ہوئے یعنی اس پر قاہر ہوئے ان کی حفاظت کی اور اس کو باقی رکھا انہوں نے یہ ترجمہ نہیں کیا کہ اللہ عرش پر مستقر ہوئے یعنی اس پر قائد ترجمہ عرش اور قرصی حق ہے لیکن اللہ تعالیٰ عرش اور قرصی سے بے نیاز ہے ان کی عبارت یہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ عرش اور قرصی حق ہے لیکن اللہ تعالیٰ عرش اور قرصی سے بے نیاز ہے یہ چھے جماعتیں اور چار بزرگوں کی راہ آپ کے سامنے ہیں آپ خود غور کریں یہ الفاظ بھی متشابیات میں سے ہیں اوپر بھی آیت گزری جس کا ترجمہ ہے کوئی چیز اللہ کے مثل نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کے ہاتھ چہرہ وغیرہ ہمارے ہاتھ چہرے کی طرح نہیں ہو سکتے ان کا حقیق امانے اللہ ہی کو معلوم ہے اس لیے یہ الفاظ اور آزا متشابیات میں سے ہیں اور متشابیات میں زیادہ گھسنے سے آیت میں منع فرمایا ہے اس لیے ان الفاظ پر ایمان رکھنے اور زیادہ گھسنے سے احتراز کرے مفسر حضرات نے موقع محل کے اعتبار سے ان الفاظ کا ترجمہ کیا ہے جو حقیقی ترجمہ تو نہیں ہے لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے ان جملوں کا قریب قریب مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی ہیں یہ نو آزا یہ ہیں اللہ کا ہاتھ اللہ کا چہرہ وجہ اللہ اللہ کی آنکھ دائیں ہاتھ انگلی قدم اللہ کا اترنا حضرت آدم کو اپنی صورت پر پیدا کرنا اللہ کے ہاتھ کے لیے آیتیں ہیں اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ہاتھ تو خود ان کے بندے ہوئے ہیں اور جو بات انہوں نے کہی ہے اس کی وجہ سے ان پر لانت الگ پڑی ہے ورنہ اللہ کے دونوں ہاتھ پوری طرح کشادہ ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے ایک اور جگہ ترجمہ ہے جس آیت کا اے پیغمبر جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ غرز پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور ایک اور آیت ان تینوں آیتوں میں اللہ کا ہاتھ کا ذکر ہے اللہ کا وجہ یعنی چہرہ کے لیے آیتیں ہیں ایک اور جگہ ارشاد ہے اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کی ہیں لہٰذا جس طرف بھی تم رکھ کروگے وہیں اللہ کا رکھ ہوگا بے شک اللہ بہت وسط والا بڑا علم رکھنے والا ہے ایک اور جگہ ترجمہ ہے اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے جبکہ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے سوا کسی اور گھر سے خرچ نہیں کرتے ایک اور جگہ ارشاد ہے اور جو زکاة تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو تو جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ وہ ہیں جو اپنے مال کو کئی گناہ بڑھا لیتے ہیں ان تین آیتوں میں اللہ کے وجہ یعنی چہرے کا ذکر ہے ترجمہ ہے آپ وہ باتیں جانتے ہیں جو میرے دل میں پوشیدہ ہیں اور میں آپ کی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا اسی طرح ہر چیز کا ذکر ہے آخر پر اس حدیث کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا ان کی اونچائی ساٹھ ہاتھ تھی اس حدیث میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی صورت پر پیدا کیا ہے یہ الفاظ متشابیات میں سے ہیں اس کے اندر کے معنی نکالنے میں زیادہ نہ پڑیں اللہ تعالیٰ کا عرش عظیم ہے اور اس کی ذات اقدس سب سے بہتر ہے یہی ہمارا قیدہ ہے اور یہی ہمارا ایمان ہے پس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ذکر کیا ہے چہرہ ہاتھ نفس تو یہ اللہ کی صفت ہے لیکن بغیر قیفیت کے اور یہ نہ کہا جائے کہ اللہ کے ہاتھ کا مطلب اس کی قدرت ہے یا اللہ کی نعمت ہے اس لیے کہ اس تعویل کرنے میں اللہ کے صفت کو باطل کرنا ہے قدریہ اور معتزلہ جماعت کی رائے یہی ہے اس کی صفت لیکن بغیر قیفیت کے اللہ کا بصہ اور اللہ کی رضا مندی دونوں اللہ کی صفت ہیں لیکن بغیر قیفیت کے اور شارہین نے الرحمن علی العرش استواء کو بھی اسی میں داخل کیا ہے کہ استواء کے معنی معلوم ہے لیکن کس قیفیت میں اللہ نے عرش پر استواء کیا ہے یہ معلوم نہیں اور نہ کسی آیت یا حدیث سے اس کی قیفیت کا پتہ چلتا ہے اس لیے یہ متشابہات میں سے ہے اس لیے اس پر خاموشی رہنا چاہیے یا بیٹھنے کا نہیں ہے بلکہ اس کا ترجمہ ہے ارش کی حفاظت کی ارش پر قبضہ کیا ارش کو باقی رکھا اگر علی العرش استواء کا ترجمہ ارش کی حفاظت کی ارش پر قبضہ کیا ارش کو باقی رکھا کیا جائے تو اس میں اللہ کی کیفیت نہیں آتی اس لیے اس ترجمہ میں کیفیت کی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کی عبارت یہ ہے استوائی کا مفہوم یہ بیان کیا ہے علی العرش استوائی قحر حفظ قبائد القائد عرش پر مستوی ہوئے یعنی اس پر قاہر ہوئے اس کی حفاظت کی اور اس کو باقی رکھا اگر علل عرش الاستواء کا ترجمہ عرش کی حفاظت کی عرش پر قبضہ کیا عرش کو باقی رکھا کیا جائے تو اس میں اللہ کی کیفیت نہیں آتی اس لئے ترجمہ میں کیفیت کی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کی عبارت یہ ہے استوی کا مفہوم یہ بیان ہے کہ علل عرش الاستواء قحر حفظ وقی قبائد القائد عرش پر مستوی ہوئے یعنی اس پر قاہر ہوئے ان کی حفاظت کی اور اس کو باقی رکھا انہوں نے یہ ترجمہ نہیں کیا کہ اللہ عرش پر مستقر ہوئے یا مستوی ہوئے امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے یہ مسئلہ کے اختیار کیا ہے کہ عرش اور کرسی حق ہے لیکن اللہ عرش اور کرسی سے بے نیاز ہے ان کی عبارت یہ ہے ترجمہ عرش اور کرسی حق ہے لیکن اللہ تعالیٰ عرش اور کرسی سے بے نیاز ہے ان کی عبارت یہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ عرش اور کرسی حق ہے لیکن اللہ تعالیٰ عرش اور کرسی سے بے نیاز ہے یہ چھے جماعتیں اور چار بزرگوں کی رائے آپ کے سامنے ہیں آپ خود غور کریں یہ الفاظ بھی متشابیات میں سے ہیں اوپر بھی آیت گزری جس کا ترجمہ ہے کوئی چیز اللہ کے مثل نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کے ہاتھ چہرہ وغیرہ ہمارے ہاتھ چہرے کی طرح نہیں ہو سکتے ان کا حقیق امان اللہ ہی کو معلوم ہے اس لئے یہ الفاظ اور آزا متشابیحات میں سے ہیں اور متشابیحات میں زیادہ گھسنے سے آیت میں منع فرمایا ہے اس لئے ان الفاظ پر ایمان رکھنے اور زیادہ گھسنے سے احتراز کرے مفسر حضرات نے موقع محل کے اعتبار سے ان الفاظ کا ترجمہ کیا ہے جو حقیقی ترجمہ تو نہیں ہے لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لئے ان جملوں کا قریب قریب مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی ہیں یہ نو آزا یہ ہیں اللہ کا ہاتھ اللہ کا چہرہ مجھولہ اللہ کی آنکھ دائیں ہاتھ انگلی قدم اللہ کا اترنا حضرت آدم کو اپنے صورت پر پیدا کرنا اللہ کے ہاتھ کے لئے یہ آیتیں ہیں اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ہاتھ تو خود ان کے بندے ہوئے ہیں اور جو بات انہوں نے کہی ہے اس کی وجہ سے ان پر لانت علک پڑی ہے ورنہ اللہ کے دونوں ہاتھ پوری طرح کشادہ ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے ایک اور جگہ ترجمہ ہے جس آیت کا اے پیغمبر جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ غر سے پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور ایک اور آیت ان تینوں آیتوں میں اللہ کا ہاتھ کا ذکر ہے اللہ کا وجہ یعنی چہرہ کے لئے آیتیں ہیں ایک اور جگہ ارشاد ہے اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کی ہیں لہٰذا جس طرف بھی تم رکھ کروگے وہیں اللہ کا رکھوگا بے شک اللہ بہت وسط والا بڑا علم رکھنے والا ہے ایک اور جگہ ترجمہ ہے اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے فائدے کے لئے ہوتا ہے جبکہ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے سوا کسی اور غر سے خرچ نہیں کرتے ایک اور جگہ ارشاد ہے اور جو زکاة تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو تو جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ وہ ہیں جو اپنے مال کو کئی گناہ بڑھا لیتے ہیں ان تین آیتوں میں اللہ کے وجہ یعنی چہرے کا ذکر ہے ترجمہ ہے آپ وہ باتیں جانتے ہیں جو میرے دل میں پوشیدہ ہیں اور میں آپ کی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا اسی طرح ہر چیز کا ذکر ہے آخر پر اس حدیث کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا ان کی اچائی ساٹھ ہاتھ تھی اس حدیث میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی صورت پر پیدا کیا ہے یہ الفاظ متشابیات میں سے ہیں اس کے اندر کے معنی نکالنے میں زیادہ نہ پڑیں اللہ تعالیٰ کا عرش عظیم ہے اور اس کی ذات اقدس سب سے بڑھتر ہے یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی ہمارا ایمان ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا پیارے بھائیو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حب سمان میں رکھے آمین